جنابے والا بارہ ایسیہ خبرہ نے جیڑیاں کے بیڈ نیوز تسی کہہ سکتے دینے تھے موستوباد دو خبرہ ایسیہ نے جیڑیاں گوڈ نیوز تسی کہہ سکتے دینے پہلے بیڈ نیوز دس آنگے نال نال میں دنو آئے سکرین شوٹ ہوئی سیٹ تے شیئر کردہ جاوانگا کہ پاکستان اچکی کی ہو رہے آئے تھے جیڑیاں دی پیرنٹ کمپنی ویون نے ای فیصلہ کر دیتا ہے کہ جیڑیاں دی پاکستان دی ویچ کی نیوز تاور نے سیگنل تاور انہوں نے سیل کر دیتا جاوے اگر جناب پنجوی وڈی خبر ہے کسانہ آستے بہت بوری خبر ہے کہ فوجی فورٹی لائزر فوجی فورٹی لائزر ایک فورٹی لائزر کمپنی جیڑکے کھادنا بنا دی ہے انہوں نے اپنا ڈی اے پی دی پرڈکشن باندھ کر دیتی ہے دیو ٹو پاکستان اکنومک رائزر اس جناب کے ہائی ٹیک جیڑی نا فیڈ مل جیڑے بندے مکی لائے کے منڈی جاندے نے یا جنہ دا پورٹی نال بزنس ہے پورٹی ریلیٹڈ فیڈ بن دی ہے ہائی ٹیک ایک بہت بڑی کمپنی پاکستان ہے جیڑی کے پورٹی دی فیڈ بنان دی ہے انہوں نے بھی اپنی پرڈکشن نو باندھ کر دیتا ہے پاکستان ہون کو دو دنو اچھیاں خبران دسنیاں جناب جنہوں نے سوڑتے دنو کو حوصلہ ہوئے گا دعا کرو کہ اللہ پاک خیر کرے ویسے ہون کو جو بھی نہیں انشاءاللہ تعالی اپنے امداد مل جانے ہیں کیونکہ اپنے انجینئیہ وین گورنمنٹ آئیانے انہوں نے ایدنا ہی کیستا ہے پہلے انہوں نے شور شرابہ پایا بات چلون لے کے تفاہ چالے پہ کام نارمل ہو گیا سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ باقی پاکستان میں ایدہ کدھے ڈیفالٹ نہیں ہوئے گا اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل میرے نامی عمران تسی ویکر عمران صریف یوٹیوب چینل آج جناب دو دے آستے بارہ ایسے ہی خبران لے کے آیا جنہوں نے اگر ویکھا جائے سوچا جائے تھے پاکستان آستے پاکستان دی پبلک آستے عوام آستے بہت ہی پریشانی دا مقام ہے ڈیفائننگ مومنٹ ہے مطلب پاکستان نو اگر ای چیزاں ایسٹ ایفیکٹ کر دیا نے فارد ٹو تو تری منت پاکستان نو بہت وڈا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان دے کسان نو بہت وڈا نقصان ہو سکتا ہے پبلک نو بہت وڈا نقصان ہو سکتا ہے آج جناب دے والا بارہ ایسے ہی خبرانے جنہوں کے بیڈ نیوز تسی کہہ سکتے نہیں تھے اس تو بعد دو خبریں ہیں سینے جنہیں جنہیں گوڈ نیوز تسی کہہ سکتے ہیں پہلے بیڈ نیوز دنوں دس آنگے نال نال میں دنوں آئے سکرین شوٹ ہوئی سیٹ تے شیئر کردہ جاوانگا کہ پاکستان اچ کی کی ہو رہے ہے تے پاکستان توں اکنومک کرائیسز دے بیچی کمپنیاں دا کس طرح اعتماد اٹھ رہے پاکستان توں تے سب تو پہلے وردی خبریں ہیں کہ جیز جن دی جیز ٹیلی کمینکیشن کمپنی ہیں جن دی کے پانچ کروڑ تو زائد کسٹمر نے غالبا سات اٹھ کروڑ نے پاکستان دے بیچ جیز دی پیرنٹ کمپنی ویون نے اے فیصلہ کر دیتا ہے کہ جیز دے پاکستان دے بیچ کی نیوی ٹاور نے سگنل ٹاور انہوں سیل کر دیتا جاوے انہوں کی افیکٹ پہے گا کہ نمی کمپنی آئے گی جیڑے انہوں خریدے گی تے انہیں پھر اپنا پیسہ یک دم پورا کران دے کوشش کرنی تے اپنے پیکجیز کار ریٹس ایس میس ریٹس انٹرنیشنل میناٹس ایوری تنگ وہ اپنے طریقے نا سیٹ کرنگے تے دوانوار چیز مہنگی لپے گی دوسری خبر اے ہے کہ کیا کمپنی جیڑی ہے آٹو موبائل کمپنی کیا پیچھلے دو تین سالوں انہوں نے پاکستان قدم رکھا ہے تے ہونوں ایس طرح تا اپنی ڈیلر شیپ جیڑی ہے وہ باندھ کار رہنے کراچی دوے شہرہ فیصل انہوں نے بہت وڈی ڈیلر شیپ سی انہوں نے انہوں کلوز کر دیتا ہے شاٹ ڈاؤن کر دیتا ہے اوستو با جی تیسری خبر اے ہے کہ ٹیوٹا نے اپنی ٹیمپوریری پرڈکشن نو کلوز کر دیتا ہے ڈیو ٹو اکنومک ریسز ان پاکستان چوتی خبر اے ہے جناب پاکستان آٹو پارس جیڑے یعنی کاراں گھنیاں دے آٹو موبائل دو ریلیٹر جنہیں بھی پارس انہوں نے پاکستان انڈسٹری انہوں نے بلین دیتی انہوں نے اپنی پرڈکشن شاٹ ڈاؤن کر دیتی میں تھوڑا جا کون سائز کرنے دی کوشش کرنے دیتا ہے شاٹ کرنے دیتا ہے ویڈیو تھوڑی چھوٹی منے تھے دوانوں سونہ نے دوڑا ٹائم تھوڑا لگے تھے پوری ویڈیو دیکھ سکو اگر جناب پنجوی بڈی خبر ہے کسان آستے بہت بوری خبر ہے کہ فوجی فورٹی لائزر فوجی فورٹی لائزر ایک فورٹی لائزر کمپنی جیڑے کھادنا بنان دی ہے انہوں نے اپنا ڈی ای پی دی پرڈکشن باندھکار دیتی ہے ڈیو ٹو پاکستان اکنومک کریسز اوستو بعد ایک نشات چونیا ٹیکسٹائل میرے لئے بہت وڈی ہے میاں منشاہ دیا غالباً انہوں نے بھی اپنی پرڈکشن باندھکار دیتی ہے اگر ستویں نمبر تے خبر ہے جناب کے ہائی ٹیک جیڑی نا فیڈ میل جیڑے بندے مکی لائے کے منڈی جاندے نے یا جنہوں نے پورٹری نال بزنس ہے پورٹری ریلیٹڈ فیڈ بندی ہے ہائی ٹیک ایک بہت وڈی کمپنی پاکستان ہے جڑی کے پورٹری دی فیڈ بندی ہے انہوں نے بھی اپنی پرڈکشن نو باندھکار دیتا ہے اکتی طریق تک اکتی جنوری تکر اوستو بعد جناب اٹھویں وڈی خبر پھر کسانہ دی سب تو پریشان کون خبر ہے کہ ایگری ٹیک ایک فرٹیلائزر کمپنی انہوں نے اپنا یوریہ دا یوریہ دا پرڈکشن پلانٹ باندھکار دیتا ہے ڈیو ٹو گیس سسپینشن کیونکہ انہوں نے گیس نہیں میرے انہوں نے پلانٹ چلنی رہا انہوں نے یوریہ باندھکار دیتی جیتے پہلے یوریہ بائیسو تیسو چوویسو لب دیتی ہوئے چبیس تائیسو تے آئی ہون شاید مزید ہوتے چلی جائے تے جنہ کسانہ کو پیسے ہائے گئے نہیں انہوں نے چاہید ہے کہ اپنی آنہ لی باریا مکیہ آستے اپنی خوادو گہرہ خرید لینڈ نہیں تھا کوئی پتہ نہیں پاکستان چارزار پانجزار دی بوری بھی کے اگر جناب نومی خبر ہے کہ پاکستان دویچ مور دین ون فکٹی پلس ٹیکسٹائل ملز جیڈی ہیں انہوں نے اپنی پرڈکشن شیٹ ڈاؤن کا دیتی سٹاپ کا دیتی ہے ڈیو ٹو اکنومک ریس پاکستان جن دی وجہ نا ٹو ملین پلس ورکر جیڈے نے پیپل اوان امپلائمنٹ دا شکار ہو گئے دسویں خبر اے جناب کہ ڈالرز کمپنی جیڈی ہے لیکٹونک منان دی ہے فریجہ منان دی ہے ایسی منان دی ہے انہوں نے جناب اپنے دو ہزار پلس ورکر دی چھٹی کار دیتی انہوں نے فائر کار دیتا ہے ڈیو ٹو ایل سیز ارنٹ اوپن بائی گوئرمنٹ لیٹر او کریڈر نا ملان دی جگہ تو پورٹ تھے سمان فسے آیا تھے لیک آف ڈالرز دی وجہ سمان اگن ہی آ رہا جن دی وجہ انہوں نے دو ہزار بندے فارق کار دیتا ہے کیوں انہوں نے بٹھا کے رکھی بچارے کی کار سکتے تھے اس طرح گیارویں خبر ہے پاکس رکی نے اپنی پرڈکشن ٹیمپوریری ٹوٹ شاٹ ڈاؤن کا بند کار دیتی آخری بارویں خبر ہے جیڑی کی بہت وڈی ہے پاکستان کو سریف فور پوائنٹ فائی بلین ڈالرز رہ گئے ہیں لیکن اگر پاکستان دے ویچ بجلی دی تو اسی ترسیلات ٹوانٹی فور بیس سیون کرنا چاہتے ہیں ایک سو پچھونجا بلین ڈالرز دوانو اس واسطے چاہیے دینے اے وہ بارہ خبران سے جیڑی کی بہت افیکٹ افیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان ہوں کو دو دوانو اچھیاں خبران دسنیاں جناب جنہیں سوڑتے دوانو کو حوصلہ ہوئے گا وہ اے خبر ہے جناب آج پاکستان دے آج پاکستان دے پرائم منیسٹر میاں شباہ شریف صاحب جنیوہ دے ویچ ایک ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے جن دے ویچ انہیں نے اے مدہ سامنے رکھنے پوری دنیا دے کے پاکستان جیڑا ہے گزشتہ سلاب آیا ہے ڈیو ٹو کلائمنٹ چینج انہیں بڑی نقصان کر دیتے ہیں اے پانی بار کٹ سکی انہیں علاقے ہیں اے مدہ رکھن گے اے مدہ رکھن دے گالے اے چار پیسے دنیا دے گی سلاب زدگان دے شہد پاکستان دے کام آ سکا ایک بہت اچھی خبر سیتے ایک دوسری خبر ہے کہ آئی ایم ایف دا جیڑا منیجنگ ڈریکٹر کرو ہے تسی خبریں سنی ہیں یونیا کہ شباہ شریف نے کیا ہے جی کہ جیڑے چینہ دے صدر نے کہ پی ایم نے انہوں نے اے مڈی آئی ایم ایف نو کیا ہے کہ ہم پاکستان ہمارا بھائی ہے تو آپ ان کے لیے جو ہے نا وہ کچھ لون کا انتظام کریں لون ان کو دیں تو آج نو جنوری نو جناب آ رہے ہیں اے مڈی آئی ایم ایف دے کرو آ رہے ہیں وہ جتے مذاکرات کرنگے اپنی شراعات رکھنگے پھر او سے سامنال پاکستان نو کو ایک دو بلین ڈرلر دی لون ملے گا انٹرسٹ دے اے دو خبرہ سی اچھی ہیں جڑیاں دوڑے سامنے رکھ دیتی ہیں بارہ خبرہ سی جڑیاں کے بریانے پاکستانی فیٹ کار سکتی ہیں دو خبرہ نے جڑیاں آسرہ دے سکتی ہیں تے اے نال نال میں دوڑے سکرین شورٹ لائے دے مانگا تے اے ساری جڑی انفرمیشن دوڑے سامنے رکھاں دیکھوشش کر رہے ہیں کہ تسی دنیا دے لاتو جانو پاکستان آج جی کےڑی سٹیج تے کھلا ہے تے دعا کرو کہ اللہ پاک خیر کرے ویسے ہونا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مداد مل جانے ہیں کیونکہ اپنے انجینئیہ وی گورنمنٹ آئیانے انہوں نے عید نہیں کیستا ہے کہ پہلے انہوں نے شور شرابہ پایا باچ لون لے کے تیفہ چالے پہ کام نارمل ہو گیا تے ایسی دوڑے ساتے محنت کرنے ہیں دوڑے ساتے جناب خبران کٹی ہیں کارتے دوڑے سامنے رکھنے ہیں تے تسی بھی سانو اپریشیٹ کیتا کرو چینل میں سبسکرائب کرو ہیٹ دا بیل آئیکن تاکہ ایسی اپریشیٹ ہوئیے دوڑے ساتے روز بروز کبرانویاں لے کے آئیے سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ باقی پاکستان میدہ کدھر ڈیفالٹ نہیں ہوئے گا